آج میں آپ کو ایک ایسے ولی کے بارے میں بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے ولایت چھین لیا صرف اس لیے کہ انہوں نے غلطی سے ایک خجور کھا لیا تھا حضرت ابراہیم بن عدم فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں بیت المقدس میں تھا ان دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک رات جب ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو کچھ رات بیتنے کے بعد آسمان سے دو فرشتے اترے اور مسجد کے محراب کے پاس آ کر ٹھہر گئے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا مجھے یہاں سے کسی انسان کی خوشبو آ رہی ہے دوسرے نے کہا ہاں یہ ابراہیم بن عدم ہے پہلے نے پوچھا ابراہیم بن عدم بلخ کے رہنے والے ہیں دوسرے نے کہا ہاں وہی پہلے نے کہا افسوس انہوں نے رب کی رضا حاصل کرنے کے لئے بڑی مشقتیں برداشت کی مسئیبتوں اور مشکلوں کے باوجود صبر سے کام لیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ ولایت عطا کر دیا لیکن صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے انہوں نے وہ مرتبہ کھو دیا دوسرے نے پوچھا ان سے کیا غلطی سرزد ہوئی پہلے فرشتے نے کہا جب وہ بسرہ میں تھے تو ایک بار انہوں نے ایک خجور فروش سے خجورے کھری دی خجورے لے کر جب وہ واپس پلٹنے لگے تو دیکھا کہ زمین پر خجور کا ایک دانہ گر پڑا تھا انہوں نے سمدہ شاید یہ ان کے ہاتھ سے گرا ہے لہٰذا انہوں نے اسے اٹھایا صاف کیا اور کھا لیا دراصل خجور کا دانہ ان کے ہاتھ سے نہیں گرا تھا بلکہ خجور کے ٹوکڑے سے گرا تھا جو ہی وہ خجور ان کے پیٹ پہنچی ان سے مرتبہ ولایت واپس لے لیا گیا حضرت ابراہیم بن عدب نے مسجد کے دروازے کے طرف سے جب ان کی یہ باتیں سنی تو روتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے اور اس پریشانی اور بیچینی کے عالم میں بیت المقدس سے بسرہ کی طرف روانہ ہو گئے وہاں جا کر ایک خجور فروش سے خجوریں خریدی اور پھر اس خجور فروش کے پاس گئے جسے پہلے خجوریں خریدی تھی اسے خجور واپس کی اور ساتھ ہی سارا واقعہ بیان کیا اور آخر میں اسے معافی بھی مانگی یہ غلطی سے تمہاری ایک خجور کھالی تھی لہذا مجھے معاف کر دینا اس خجور فروش نے کھلے دل سے معاف کر دیا اور پھر رو پڑا کہ حضرت کو ایک خجور کی وجہ سے اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا مختصر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم بسرہ سے پھر بیت المقدس روانہ ہو گئے اور بیت المقدس پہنچ کر رات کے وقت اس مسید میں جا کر بیٹھ گئے جب رات کافی بیٹھ گئی تو آپ نے دیکھا دو فرشتے آسمان سے اترے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا مجھے یہاں سے انسان کی خوشبو آ رہی ہے دوسرے فرشتے نے کہا ہاں یہاں ابراہیم بن ادھم موجود ہیں جو ولایت کے مرتبے سے گر گئے تھے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم کے صدقے پھر وہی مقام عطا فرما دیا ہے کبھی سوچا کہ ہم انجانے میں اور جان بجھ کر لوگوں کا کتنا حق کھاتے ہیں اور کبھی سوچا ہی نہیں کہ روزے محشر حساب دینا پڑے سب سکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے